چمتکاروں اور رہسیوں سے بھرا کینچی دھام جہاں جانے سے سور جاتی ہے بگڑی تقدیر اتراخن کی خوبصورت وادیوں میں نینیتال الموڑا روڈ پر ایک آشرم ہے جسے کینچی دھام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آشرم بنایا گیا ہے بابا نیم کرولی مہراج کے لیے کہا جاتا ہے کہ بابا نیم کرولی ہنمان جی کے بہت بڑے بھکت تھے نیم کرولی بابا کے ماننے والے انہیں ہنمان کا ہی افتار مانتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک بار آشرم کے بھنڈارے کے دوران گھی کی کمی پڑ گئی تھی تب بابا کے آدیش پر نیچے بہرہی ندی سے کنستر میں بھر کر پانی لائے گیا تھا جب اس پانی کو پرسات کے لیے استعمال کیا گیا تو پانی گھی میں بدل چکا تھا سٹیو جوبز بھی تھے بابا کے بھک مارک زکربا کی بھی ہے بابا میعاز تھا دوہزار پندرہ میں مارک زکربا نے کیا تھا خلاصہ یہ ایک اکیلا چمتکار نہیں تھا جو بابا نے کیا ہو ایسے کئی چمتکار ہیں جن کی وجہ سے کیول بھارت ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی ان کے بھکت ہیں آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایپل کے دیونگت فاؤنڈر سٹیو جوبز اور فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکربا بھی بابا کے بھکت ہیں ایک انٹرویو کے دوران مارک زکربا نے بتایا تھا کہ بھارت میں ایک مندر میں درشن کے بعد ان کی قسمت پوری طرح سے بدل گئی تھی اور اس مندر میں جانے کے لیے انہیں سٹیو جوبز نے ہی کہا تھا مارک زکربا نے اپنی یہ کہانی پہلی بار دوہزار پندرہ میں پی ایم نریندر موڈی کے ساتھ اپنی ملاقات کی دوران بتائی تھی نیم کرولی بابا کے آشرف میں کئی ویدیشی بھکت آ چکے ہیں اس میں کئی ہائی پروفائل چہرے بھی شامل ہیں بولیوڈ ابنیتری جولیہ رابرز آدھیات میں گروہ رام داس سٹیو جوبز جیسی کئی بڑی ہستیوں کو یہاں دیکھا گیا خود پی ام موڈی بھی بابا نیم کرولی کے بھکت ہیں بابا نیم کرولی کے اس آشرف کی استحاپنا 1964 میں کی گئی تھی بابا 1961 میں پہلی بار یہاں آئے تھے اور انہوں نے اپنے پرانے مط پونہ نند کے ساتھ مل کر یہاں آشرف بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور آج یہ آشرف پوری دنیا میں مشہور ہے ایک عام جیون جینے والے بابا اپنے پیر کسی کو چھونے نہیں دیتے تھے اگر کوئی چھونے کی کوشش کرتا تو وہ اسے ہنوان جی کے پیر چھونے کو کہتے بابا کے بھکت اور جانے مانے لے خک ریچارڈ ایلبرٹ نے Miracle of Love نام سے بابا پر ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں بابا نیپ کورولی کے چمتکاروں کا ذکر ہے کہا جاتا ہے کہ سٹیو جوبز کو اپل فون کے لوگوں کا آئیڈیا بھی یہی سے ملا تھا کیونکہ نیپ کورولی بابا کو اس سے بہت پسند تھا کہا جاتا ہے کہ 11 ستمبر 1973 میں بابا نیپ کورولی نے مہا سمادھی لے لی تھی موسیقی موسیقی موسیقی